ناظرین اکرام ڈراما بس میں نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بہت پاپولر ہو چکا ہے اور مجھ سے بہت سے ویورز نے رابطہ کیا ہے خاص طور پر وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی سٹوری کیسے پروسید ہونے والی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کوششن ہے جو ہر ویور کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ اس کی سٹوری جو ہے وہ بہت ٹپیکل نہیں ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ کی اس کی سٹوری ہے اس کے جو کریکٹرز ہیں خاص طور پر اس کے جو چار کریکٹرز ہیں ایک نمان اجاز حریم فاروق یعنی کہ معصومہ اور صویرہ ندیم اور اس کا بیٹا جو موسا ہے یہ اس کے مین کریکٹرز ہیں اس ڈرامے کے مومل کا جو کریکٹر ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ وائف نظر آ رہی ہے ڈرامے میں جو موسا کی اس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈراما کی جو سٹوری ہے وہ کس طرح سے رویل ہونے والی ہے اور یہ دوسرے ڈراماز سے کس طرح سے یہ مختلف ہے آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں کب اس میں ایک ٹویسٹ آئے گا اور ایک بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل ایپیسوڈز کتنی ہیں اور یہ ڈراما کب اینڈ ہونے والا ہے اور خاص طور پر اس کی اینڈنگ کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے کومنٹس لازمی کیجئے گا خاص طور پر حریم فاروق کا جو کریکٹر ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا کریکٹر ہے اس پہ بھی آپ لوگ نے بات چیت کرنی ہے کہ وہ کریکٹر کس طرح کا ہے نومان اجاز سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کی جو ایکٹنگ ہے جو ایکٹنگ سکلز ہیں وہ پاکستان ڈراما انڈسٹری میں اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا ایکٹر ہے ہی نہیں تو ناظرین اکرام اب ہم آتے ہیں اس ڈرامے کی طرف آپ نے دیکھا کہ ڈراما جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تو ایک ہیپی فیملی ہم نے دیکھی وہ تھی نومان اجاز کی اس کی بیوی سویرہ ندیم اور اس کا بیٹا جو موسا تھا اور دوسری طرف ہم نے دیکھی جو حریم فاروق یعنی کہ معصومہ کی جو فیملی ہے وہ غریب لوگ ہیں کام کرتے ہیں اتنے غریب ہیں نہیں جتنا اس کو دکھایا گیا ہے اور جو زہیب ہے ایک کریکٹر ہے جو کہ ہینٹو ماؤت رہنے والا ہے بڑی محنت مشکت کر کے کمیٹیاں شمیٹیاں ڈال کے ادھار پکڑ کے وہ بیچارہ گاڑی بھی کہیں سے لے لیتا ہے تاکہ کسی طرح سے وہ حریم فاروق کو امپریس کر سکے اور آپ نے دیکھا کہ شروع کے اپیسوڈ میں ہی وہ انگوٹھی لے کر پہنچ گیا تھا وہ بارے شبارے بھی اس نے پھولائے لیکن آخر میں پھولے ہوئے وہ بارے چھوڑ کر اپنا موں بھی پھولا کر وہاں سے چلا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خاص طور پر جو کریکٹر ہے حریم فاروق کا وہ ایکسٹر آرڈنری کریکٹر ہے وہ عام طرح سے نہیں جی سکتی اس کی سیکلوجیکل ایشوز کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسہ چاہتی ہے وہ ایک رسپیکٹ بھی چاہتی ہے آنر بھی چاہتی ہے وہ جو دولت کی تقسیم کے حوالے سے بھی سوالات اٹھاتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا انہوں نے اتنا ایجوکیٹڈ اور نہیں دکھایا وہ بہت ہی لالچی دکھایا حالانکہ اس میں تھوڑے سے سیکلوجیکل جو ایشوز ہیں یا جو اس میں ٹرانزیشنل فیزز آتے ہیں اس کو لازمی مینشن کرنا چاہیے تخیر وہ ہم کا ٹرانزیشن پہ جب بات کریں گے تو اس پر بھی ہم لازمی بات کریں گے پھر آپ نے دیکھا کہ جو کریکٹر ہے حریم فاروق کا وہ موسا سے ہوتی ہوئی موسا پہ پہلے اس نے کوشش کی کس طرح سے اس کو اپنے دام میں میں پھانس لوں لیکن وہاں مومل بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کی دال نہیں گلنے دیتی پھر اس نے کہا بھی اب چھوڑو ان چھوٹے چھوٹے پیاتوں کو کیوں نہ سیدھا بادشاہ پر ہاتھ مارا جائے اور وہ بادشاہ تھا نمان اجاز اور اس نے اس پر ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا نتیجہ نکاح کی صورت میں نکل آیا تو ایک طرح سے یہ بہت بڑی جیت ہے اور کروڑوں روپے کی وہ اب مالکن ہو گئی ہے حریم فاروق اس کا اپنا ذاتی گھر ہے گھاڑیاں ہیں اب اس کو کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک چھپا کے شادی کی گئی ہے اس کے نتائج کسی صورت بھی پوزیٹیو نہیں نکل سکتے یہاں تک سٹوری آپ کو میں نے بتا دی اس میں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تھوڑا سا کریکٹر اس کا سویرہ ندیم کا میں ایکسپلین کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کریکٹر جو سویرہ ندیم کا ہے اس کو بالکل ٹھیک سے ہی بتایا گیا ہے جو الیٹ کلاس کی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی لائف کو اسی طرح سے ہی مینٹین رکھتی ہیں خود کو بھی اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے جم بھی وہ جاتی ہے خوبصورتی کا بھی خیار رکھتی ہے کلر سیلیکشن کے حوالے سے ڈریس سیلیکشن کے حوالے سے بات چیت کے حوالے سے گھر میں پارٹیز کرنے کے حوالے سے دوستوں کو بلانے کے حوالے سے بہت چوزی ہے وہ ہر معاملے میں بہت زیادہ چیزوں کو دیکھتی ہے لیکن وہ تھوڑے سی پوزیسیو بہت زیادہ ہے نمان اجاز کے حوالے سے وہ بھی ظاہر ہے کہ اکثر بیویاں ہوا ہی کرتی ہیں اس کی پوزیسیو نیس کی وجہ سے نمان اجاز ایریٹیٹ بھی ہوتا ہے لیکن شروع میں ان کا جو تعلق ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑا مثالی اور فرینڈلی ایک ریلیشن ہم نے دیکھا یہ سب معاملات جو خراب ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں حریم فاروق کے میدان میں آنے سے اور اسی وجہ سے ہی پھر ان کا خاندان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوا اور ابھی تو مشکلات کا آغاز ہی نہیں ہوا یہ تھوڑا سا بہیورز ہی کے مسائل چل رہے ہیں ابھی تک نمان اجاز اور سویرہ ندین کے حوالے سے لیکن میں آپ بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے پہلیت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ بہت زیادہ سب سے زیادہ مسئیبت کا شکار یہی ہوگا اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں آئیں گے اور یہ سوسائیڈ کی کوشش بھی کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ خود کو مار لے یہ بات تیہ ہے کہ اس کی معامل کے ساتھ شادی نہیں ہوگی ناظرین اکرام یہ آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اس کی شادی معامل کے ساتھ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ بنے گا اس کا باپ نمان اجاز جب اس کی میریج رویل ہوگی تو یہ ایک ایٹم بم کی طرح گرے گی یہ خبر ان کے گھر پر اور سویرہ ندیم بلکل بے بس ہو کر رہ جائے گی وہ کچھ کرنی پائے گی وہ اس پر جیسے سکتا تاری ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ پھر ریاکشن شروع ہوں گے اور نمان اجاز بچارہ اس بات کو سبحال نہیں پائے گا اور دوسری طرف جو اس کی بیوی ہے حریم فاروق جو اس کی دوسری بیوی ہے ابھی تو وہ رنگرلیاں منا رہے ہیں کھانے کٹھے کھائے جا رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ہیں اور کیا کیا اور تو لیکن جیسے ہی حریم فاروق آہ کو پتا چلے گا کہ یہ شادی اس کی جو ہے وہ رویل ہو چکی ہے تو وہ آہ چاہے گی کہ وہ طلاق دے دے سویرہ ندیم کو اور اسی کا ہو کر رہ جائے آہ دراصل حریم فاروق کو نمان اجاز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتی وہ محبت کرتی ہے اس کے بینک پیرنس سے اس کے آہ اس کی شان و شوکس سے اس کے آہ مال و دولت سے اور اس کی گاڑیوں سے اس کی محبت ہے اور وہ بھی چاہے گی کہ وہ ایک بوڑے سے آہ شوہر کی بجائے اس کا ینگ شوہر ہو آہ تو جیسے ہی آہ حالات آگیا کہ جائیں گے حریم فاروق کا رویہ بھی نمان اجاز کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا اور آخر میں جو اکیل آدمی اس ڈرامے میں رہ جائے گا وہ ہوگا نمان اجاز اس کے حصے میں آئیں گے صرف اور صرف پچتاوے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آہ آہ کسی نہ کسی طرح سے وہ خود کو اسٹیبلش کر لیں لیکن صویرہ ندیم کی کو یہ دھچکہ پہنچے گا وہ بھی ٹوٹ کر رہ جائے گی آہ لیکن اس کی جو لائف ہے وہ صرف نمان اجاز ہی نہیں ہے آہ گلیمر بھی اس کی لائف ہے پارٹیز اور دوست بھی اس کی لائف ہو سکتا ہے وہ اس میں گم ہو جائے لیکن نمان اجاز جو ہے وہ بالکل اکیلہ رہ جائے گا حریم فاروق کو جو چاہیے تھا وہ اس کو مل چکا ہے اس کی بلا سے آج نمان اجاز کہیں جاتا ہے مر کھپ جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ کروڑوں کا گھر کروڑوں کی گاڑیاں وہ لے چکی ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے موجود ہیں آہ تو وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دبائی اور یورپ میں جا کر برائے سکتی ہے جو اس کی ڈریمز تھیں جو اس کے خواب تھے وہ اس نے پورے کر لیے بشک انفیر مینز سے اس نے پورے کی ہیں آہ اور وہ نوکری کرتے 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 وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی وہ بھی آخری درجے کی رہ سکتی تھی آہ تو اب اس نے جس طرح سے جمپ لگایا ہے تو دوسری طرح جو زہیب صاحب ہیں ان کے حالات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ بھی اندر سے بکھر چکا ہے ٹوڑ چکا ہے آہ وہ بچارہ اپنے بیوی کے رحم و کرم پر ہے وہ کسی بھی طرح سے بھول نہیں پا رہا وہ حریم فاروق کو اس کے عشق میں ہوتا ہے گرفتار آہ جو موسیٰ ہے بیٹا نمان اجاز کا مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ خودکشی کرے گا چاہے ہو سکتا ہے کہ ناکام کوششی ہو لیکن یہ اس طرح سے کرے گا ضرور نمان اجاز کے لیے سب کچھ بکھر جائے گا اس کا ہستہ بستہ گھر جو اس نے اپنی یوں سمجھ لیں کہ لالچ کی وجہ سے اور وہ ہوس کی وجہ سے اور اپنی عمر اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی سے اس نے جا کر شادی کر لی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی فیملی تھی ایک اگر کرنی بھی تھی تو اس طرح سے چھپ چھپا کے نہ کرتا بیوی سے اجازت لکھا جو کہ اس کو ملنی نہیں تھی تو اب وہ روز جھوٹ بولتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک اس نے جھوٹ بولا کہ اس کا دوست جو ہے وہ زخمی تھا اس لیے وہ رات بھر پاہ رہا تو اب ایک جھوٹ بولا ہے ابھی تو جھوٹوں کا ایک سلسلہ چلے گا تو ابھی اتنی جلدی جو نیکس اپیسوڈز ہیں اس میں یہ سب کچھ رویل اتنی جلدی نہیں ہونے والا ابھی اس کی تیرے اپیسوڈز آئی ہیں اس کی جو ابھی چار پانچ اپیسوڈز تک یہ معاملہ اسی طرح سے رہے گا ہم دیکھیں گے کہ سویرہ ندیم اور نمان اجاز کے درمیان کافی جھگڑے بھی رہیں گے ان کے درمیان حالات بھی خراب رہیں گے بہت حال ناظرین اکرام یہ ڈراما بہت ہی اچھا ہے اور اس کے دوسرے جو پہلو ہیں اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا خاص طور پر اس کو انڈیا میں بہت پسند کیا جا رہا ہے اس طرح کے ڈراما انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے پاکستان میں بھی اس طرح کے ڈرامے بہت کم ہی بنتے ہیں اس موضوع پر اور اب ہم نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگ اس پہ اتراز کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں فہاشی اور ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے تو اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بے آؤں گا آن قریب اور پھر ہم آپ کی رہے بھی لیں گے ناظرین اکرام آپ کو میں پوری سٹوری اس کی بتا چکا ہوں اور وہی ہے کہ اس کی اینڈنگ بہت ہی زیادہ سیڈ ہوریبل اور دل کو دہلا دینے والی ہوگی نوان اجاز جو ہے وہ سکتے کا شکار ہو جائے گا وہ بکھرتا ہوا گھار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا اس کو چھوڑ جائے گا بیوی چھوڑ جائے گی حریف حروک اس کو دھوکہ دے گی بے وفائی کرے گی یہ سب کچھ ہونے والا ہے اپنا رکھئے گا خیال آپ نے کومنٹس لازمی کرنے ہیں مجھے اس کا اجزاء رہے گا میں اس پر پھر مزید آپ کے کومنٹس پر بھی میں ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو بناوں آپ کا نام لے کر آپ کی اجازت سے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال شکریہ